پاکستان کے شہر گجرات میں ایک مزار ہے حضرت شاد دولہ کا مزار کاؤنٹلس عورتیں اور کپلز وہاں آتے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جن کے بچے پیدا نہیں ہو رہے ہوتے اور وہاں اس امید سے آتے ہیں کہ یہاں اگر ہم دعا مانگیں گے تو ہمیں بچے مل جائیں گے زیادہ تر لڑکا مل جائے گا اور یہ مزار بہت مشہور ہے خاص طور پر ایسی عورتوں کے درمیان جن کو بچے پیدا نہیں ہو رہے ہوتے کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر وہاں جا کے دعا مانگی جائے گی تو ہمارے بچے پیدا ہو جائیں گے لیکن اس چیز کی ایک بہت بڑی رقم ادا کرنی پڑتی ہے you have to pay the price اور وہ price یہ ہے کہ آپ کو اپنا پہلا بچہ مزار کو ڈونیٹ کرنا ہوتا ہے ویسے تو یہ اتنی بات ہی بہت ڈسٹربنگ ہے لیکن what if اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کہانی میں اور بہت زیادہ خوفناک باتیں ہیں جو ہم انکور کریں گے اس crime story میں اس crime story میں ہم discuss کریں گے child abuse کی ایک ایسی story جس کو شاید آپ نے اس انگل سے کبھی دیکھا ہی نہ ہو اور میں بات کر رہا ہوں rat children کی rat children جن کو شاہ دولہ کے چوہے بھی بولا جاتا ہے اس سے پہلے تھوڑی سی information میں آپ کو شاہ دولہ کے بارے میں بھی دے دوں 16th and 17th century مغل دور میں شاہ دولہ جو تھے وہ ایک صوفی سینٹ تھے جو کہ وہاں گجرات کے ایرے میں ہی رہتے تھے انہوں نے اپنی ساری زندگی انسانیت کے لئے کام کیا ہے گجرات میں لوگوں کے لئے گریبوں کے لئے بہت کام کیا ہے ان کی اپنی لائف میں تو ایسی چیز نہیں تھی اور ایک لوکل سٹوری کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ جو شاہ دولہ تھے ان کے پاس اس طرح کے بچے آیا کرتے تھے چونکہ وہ اکلیم کرتے تھے کہ میں ایسے بچوں کو ٹھیک کر دیتا ہوں جن کو مایکرو سیفلی ہے مایکرو سیفلی ایک ایسی کنڈیشن ہے جس کے اندر آپ کا جو سر ہوتا ہے بچے کا وہ ابنورملی چھوٹا ہوتا ہے باقی کی جسم بڑا ہوتا ہے اور اس طرح کے بچے شاہ دولہ کے پاس جاتے تھے اور وہ ان بچوں کو بلیس کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بچے سپیشل ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے ان کے اندر کوئی خاص بات ہوتی ہے اور ان بچوں کو شاہ دولہ کے چوہے کا جاتا تھا کہ یہ شاہ دولہ کے پاس رہتے ہیں تو یہ اس کے چوہے ہیں یہ آرٹیکل دیکھیں ڈیلی سٹار کا اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ شاہ دولہ بچوں کے سروں پر ہیلمٹس پناہ کر رکھتے تھے تاکہ ان کی پروٹیکشن کی جائے اسی آرٹیکل سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ شاہ دولہ ان کپلز کو بلیس بھی کرتے ہوتے تھے جن کے بچے پیدا نہیں ہوتے وہ انہیں کہتے ہوتے تھے کہ اگر میں تم لوگوں کو دعا دوں گا تو تم لوگوں کی جو فیملی آگے نہیں باڑھ رہی بچے نہیں ہو رہے تھے تم لوگوں کو میری دعا سے بچہ مل جائے گا لیکن اس کے لئے تم لوگوں کو اپنا پہلا بچہ مجھے ڈونیٹ کرنا پڑے گا تاکہ وہ میری سروس میں رہے اب سوال یہ ہے کہ جتنے بھی بچے شاہ دولہ کے مزار پر ہیں جو ریٹ چلڈرن کے نام سے جانے جاتے ہیں یا شاہ دولہ کے چوہے ماننے جاتے ہیں کیا یہ سارے کے سارے جنیٹیکلی ہی ایسے ہیں کیا ان کو مایکرو سیفلی جو ہے وہ جنیٹیکلی ہی ہے تو اس کا آنسر ہے فلیٹ نو ایسا بلکل نہیں ہے ایک کریمنل گینگ ہے جو اس کے پیچھے ہے اور وہ بچوں کو جان بھوچ کے ایک میٹل کا رنگ پہنا دیتے ہیں سر پہ تاکہ ان کی میٹل گروتھ کو روکا جا سکے اور ان کو یہ شاہ دولہ کے چوہے بنایا جا سکے اور پھر ان سے بھیک منگوایا جا سکے ان کے چھوٹے ہوتے ہیں جہاں جو پرفیشنل لوگ ہوتے ہیں وہ کڑا ڈال کے جہاں کوئی ایسا عمل کر کے وہ اس کا ساتھ چھوٹا کر دیتے ہیں اس کے لیے کہ وہ ان سے بھیک منگوانا چاہتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ پرفیشنل لوگ ہوتے ہیں ادھر جو لوگ آتے ہیں وہ مجذوب ہوتے ہیں انہیں نہ کچھ کانے کا پتا ہوتا ہے نہ کچھ پہننے کا پتا ہوتا ہے وہ اصل شاہ دولا کہ وہ جوے ہوتے ہیں اس چیز کو آرٹیفیشل مایکرو سیفلی بولتے ہیں کہ آپ کو مایکرو سیفلی کی بیماری نہیں تھی لیکن آرٹیفیشلی آپ کا سر کے اوپر ایک میٹل کا وزنی رنگ پہنا کے آپ کو مایکرو سیفلی کا شکار بنا دیا گیا آپ کو اس کا مریض بنا دیا گیا اس بی بی سی نیوز کے آرٹیکل سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ کریمنل گینگ اس کے پیچھے کام کر رہا ہے وہ اپریٹ کر رہا ہے اور یہ بچوں کو جان بوچ کے اس طرح کا ڈی فارم کر کے ان کے سروں پر کڑے پہنا کے ان کو اس طرح کا بنا کے ان سے بھی اکمگواتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں یہ شاہ دولا کہ چوہے آپ کو بس ٹینڈ پہ مین ریلوے سٹیشن پہ بس ٹینڈ پہ اور جو رشی پلیسز ہوتی ہیں شاہر کہ اس پہ اکثر نظر آئیں گے یہ بہت سویرلی ہنڈی کیپڈ ہوتے ہیں اور ان بچارے بول بھی نہیں سکتے یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ یہ کس مزری سے گزر رہے ہیں کس تکلیف سے گزر رہے ہیں اور یہ بچارے یہ بھی نہیں بول سکتے مدد بھی نہیں مانگ سکتے ان کا اتنا برا حال کر دیا جاتا ہے اور یہ اپنے اونرز کے ساتھ اسی طرح سڑکوں پہ بھیک مانگتے پھرتے ہیں اور لوگ یہ بلیف کرتے ہیں کہ چونکہ یہ ہنڈی کیپڈ ہیں تو یہ ہنڈی کیپڈ لوگ جوتے ہیں وہ خدا کے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم انہیں بھیگ نہیں دیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ بہت برا ہوگا ہماری قسمت بری ہو جائے گی ہمارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے گا تو لوگ ان کو پیسے ضرور دیتے ہیں ان کو اگنور کوئی نہیں کرتا اور اس وجہ سے یہ ایک بہت بڑا بزنس بن چکا ہوا ہے اور ان بچوں سے بھیگ مگوا کے بہت زیادہ پیسہ کمایا جاتا ہے اور اس ڈاک سٹوری کا ایک اور ٹرن یہ ہے کہ انہیں جانوروں کی طرح خریدہ اور بیچا بھی جاتا ہے جی آپ نے صحیح سنا جانوروں کی طرح بکتے ہیں یہ بچے ان کے جو ریٹ ہوتے ہیں وہ 40,000 روپیز پاکستانی روپیز سے لے کے 80,000 پاکستانی روپیز تک ہوتے ہیں اور یہ دن میں almost 400 سے 500 روپیز کی بھیگ مانگ لیتے ہیں مطلب کما لیتے ہیں یہ 400 سے 500 روپیہ دن کا اور اس کو اگر calculate کیا جائے تو یہ ایک civil servant کی salary سے double پیسے بن جاتے ہیں اس لئے یہ ایک بہت lucrative business ہے اس criminal gang کا اور یہی جو ایک من گھڑت کہانی بنائی ہوئی ہے کہ شاہ دولہ کے مزار پہ آکے دعا مانگو گے تو آپ کا بچہ پیدا ہو جائے گا لیکن اس میں سے پہلا بچہ جو ہے وہ آپ کو donate کرنا پڑے گا اور سینکڑوں سالوں سے پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے کئی بچے اس طرح donate کر چکے ہیں اور healthy بچوں کو سروں پہ ایسے کڑے پہنا کے ان کو شاہ دولہ کے چوہے بنا کے ان کو begging purposes کے لیے use کیا جاتا ہے ان کو شرائن سے اس مزار سے بیچا جاتا ہے rate لگتا ہے اور ان کی حصیت ایک جانور سے زیادہ کچھ نہیں ہے یہ بی بی سی کا article دیکھیں اس میں پیر امتیاز سید نے یہ تک بتایا ہے کہ ان کے ساتھ abuse بھی کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ خود اپنے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا لیکن سنا ضرور ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ iron rings ان کے سروں پہ پناہ دیتے ہیں اور ان کے سروں کو grow کرنے سے روک دیتے ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ 10,000 red children جو ہیں وہ پاکستان میں اسٹے موجود ہیں اور ان کو physically کے ساتھ ساتھ sexually بھی abuse کیا جاتا ہے اور جب جا کے اس مزار کے کے takeer سے پوچھا جائے کہ یہ سب کچھ درست ہے کہ نہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یہ بالکل جھوٹ ہے اور یہ سارے کے سارے بچے جو ہیں یہ genetically ایسے ہوتے ہیں اس لئے کہ ہاں آ جاتے ہیں اور ہم ان کی کیر کرتے ہیں اور یہ بھیک مانگ کے service دیتے ہیں شاہ دولہ کے مزار کو لیکن اس کا جواب ہمیں ڈاکٹر قاسم مہدی سے ملتا ہے جنہوں نے بی بی سی کو یہ بتایا کہ یہ possible ہی نہیں ہے in the wildest imagination کہ یہ بچے سارے کے سارے genetically بیمار ہوں کیونکہ انہوں نے کہا کہ genetically بیمار وہ ہو سکتے ہیں جن کے relatives میں سے کہیں نہ کہیں یہ بیماری ہوئے اور یہ جتنے بھی بچے ہیں شاہ دولہ کے جو کہ اسی article سے ہمیں پتا چلا کہ 10,000 ہی number ہیں یہ ایک دوسرے سے بالکل بھی related نہیں ہے یہ ایک دوسرے کے relatives نہیں ہیں تو یہ possible ہی نہیں ہے کہ یہ سارے کے سارے genetically microcephaly کا شکار ہیں ان کو artificial microcephaly کے تحت اس طرح چوہا بنایا جاتا ہے اور ان کے ساتھ business کیا جاتا ہے انہیں physically اور sexually حراس کیا جاتا ہے انہیں بیچا جاتا ہے جانوروں کی طرح اور ان سے بھیک مگوائی جاتی ہے اور ان کا ایسا حال کر دیا جاتا ہے کہ یہ اپنے لیے بول بھی نہیں سکتے کہ یہ کس حالت میں اب اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اسلام میں تو اس چیز کی کوئی جگہ نہیں ہے اسلام کہیں بھی ایسی بات نہیں کرتا قرآن و سنت میں کہ آپ کسی دربار پہ جا کے کسی پیر سے جا کے دعا مانگیں تو آپ کو بچہ پیدا ہو جائے گا اور اس طرح آپ کو بچے جو ہیں وہ درباروں پہ دینے پڑیں گے تو religion کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا law کی طرف بھی چلتے ہیں اور پاکستان پینل کورڈ سیکشن 328 یہ کہتا ہے کہ بارہ سال سے چھوٹا بچہ اگر پیرنٹس ہیں اس کے کیر ٹیکر جو ہیں اس کو ابینڈن کر دیتے ہیں تو یہ کرائم ہے اور یہاں پہ نیو بون بچوں کو ابینڈن کیا جا رہا ہے اور وہ شرائن کے اس مزار کے کیر ٹیکرز کو دے دیتے ہیں جو ان بچوں کے ساتھ سب کچھ کرتے ہیں سوائے کیر کرنے کے سیکشن 332 اور 335 پاکستان پینل کورڈ کا یہ کہتا ہے کہ خود جان بوجھ کے کسی باڈی آرگن کو ایمپیر کرنا گیا ڈی فارم کرنا بھی ایک کرائم ہے اور یہ پنیشیبل ہے وید کساس جس کو فائن بولتے ہیں پنجاب ڈیسٹیٹوٹ اینڈ نگلیکٹڈ چلڈرن ایکٹ 2004 کا سیکشن 36 بھی یہ کہتا ہے کہ بچوں کو زبردستی بھیق مانگنے کے لیے فورس کرنا بھی ایک کرائم ہے اور یہاں بھیق تو کیا یہاں پہ تو انہیں ڈی فارم بھی کیا جا رہا ہے پہلے انہیں ابینڈن کیا جا رہا ہے ایک جرم انہیں ڈی فارم کیا جا رہا ہے دوسرا جرم ان کو سیکشولی فیزیکلی حراس کیا جا رہا ہے بیوز کیا جا رہا ہے تیسرا جرم اور ان کو زبردستی بھیق مانگوائی جا رہی ہے چوتھا جرم تو یہ ایک چھوٹی کرائم سٹوری نہیں ہے یہ ایک بہت بڑی کرائم سٹوری ہے اور یہ شاید اس چیز کو آپ نے کبھی اس کرائم سٹوری کے انگل سے دیکھا ہی نہ ہو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ پاکستان یونائٹیڈ نیشنز کا بھی میمبر ہے اور پاکستان باؤنڈ ہے یونائٹیڈ نیشنز کی کنونشنز کو فالو کرنے کا تو اکارڈنگ تو آرٹیکل 23 and 37 of the یونائٹیڈ نیشن کنونشنز فور رائٹ آف چائلڈ 1990 کے تحت کسی بھی بچے کے ساتھ اب ٹورچر انہیومن، ال ٹریٹمنٹ یا ڈیگریڈنگ بیہیوئیر نہیں رکھ سکتے مینشن کی اور کسی بھی ہیومن رائٹ کی اس ویڈیو کے تھوہ آپ بھی اس معاملے میں مدد کر سکتے ہیں اور اگر آپ بھی اپنے لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں اردگرد اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ تاکہ ان کو بھی بتا چلیں ان کو بھی ایڈوکیشن ملے کہ یہ جو شاہ دولہ کے چوہیں ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور آپ کہیں بھی ایسا کچھ ہوتا ہے دیکھیں تو فورن پولیس کو انفارم کریں گورنمنٹ کو بچائیے کہ وہ لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں اویڈنس دیں کہ یہ سب کچھ جہالت ہے اس طرح اپنے بچوں کو ابینڈن نہیں کرنا چاہیے اس طرح مزار کو اپنے نیوبارن بیبیز نہ دیں اور کاؤنسل آف اسلامیک آئیڈیالوجی سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی ڈیکلیئر کریں کہ یہ اس طرح کے جتنے بھی رچولز ہیں یہ ان اسلامیک ہیں ان ایتھیکل ہیں اور کرمنل ہیں اگر ابھی تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو اچھی لگیے تو پلیس لائک کریں اور کومنٹ کریں مجھے موٹیویشن ملتی ہے آپ کے لائکس اور کومنٹس دیکھ کے اگر آپ ایک ایسی کرائیم سٹوری دیکھنا چاہتے ہیں جس میں ایک بیوی نے اپنے ہزبنڈ کو پکا لیا تھا مرڈر کر کے تو ادھر کلک کریں اگر آپ ایک ایسی کرائیم سٹوری دیکھنے میں انٹرسٹڈ ہے جس میں پاکستان کے گورنمنٹ افیشل بچوں کے ساتھ ریپ کرتا تھا اور ان کی ویڈیوز ڈارک ویپ پہ بیچتا تھا تو ادھر کلک کریں میں ملوں گا آپ سے اگلی کرائیم سٹوری میں با بائی